ہیلو فرینڈز محیلہ نے کیا ڈاکٹر اپوائٹمنٹ کے لیے کال ادھر اکاؤنٹ سے ڈیرڈ لاکھ روپے صاف جو نمبر محیلہ کو آن لائن ملا وہ ایک سائبر تھگ نے پوشٹ کیا تھا دوستو ٹیکنالوجی بے سخت سویدھائے لاتی ہے لیکن ساتھی بھاری نقصان ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے تازہ معاملہ ممبئی سے ہے یہاں ایک محیلہ ڈاکٹر کے اپوائٹمنٹ کے لیے ہسپیٹل کال کرتی ہے اور ادھر اس کے اکاؤنٹ سے ڈیرڈ لاکھ روپے اڑ گئے یہ محیلہ ایک آن لائن اسکیم کا شکار ہو گئی ایسے میں ہر کسی کو خاص طور پر الٹ رہنے کی ضرورت ہے ہیلو فرینڈز سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں ہوں آبی سے ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایش ٹی وی تو چلیے دوستو جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ ممبئی کے باندھرا کرلا کمپلیکس بی کے سی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایک ورکنگ محیلہ کو چیمبر کے ایک ہسپیٹل میں ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ کی ضرورت تھی دوستو آن لائن ملی جانکاری پر بھروسہ کر کے اس محیلہ نے اسپتال کے لیے لیشٹڈ نمبر پر کال کیا خبر کے مطابق اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نمبر کسی سائیور جالساز نے غلط ارادے سے پوشٹ کیا ہے خبر کے مطابق اپوائنمنٹ بک کرنے کی کوشش کرتے سمی محیلہ کو بڑی رقم کھونے کا دھوکہ دیا گیا اس کیمر نے دھوکے سے ڈیڑھ لاکھ روپے اڑا لیے دوستو اب جانتے ہیں کیسے اڑائے ڈیڑھ لاکھ روپے دوستو کال کے دوسرے چھوڑ پر موجود دیکھتی نے اسے دھوکہ دینے اور اپنے جال میں اس کو فسانے کے لیے ہیر فیر کیا انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ وہ محیلہ چمبر کے ایک اسپتال میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپوائنٹوائنٹ فکس کرنا چاہتی تھی اور اس نے اسپتال کا نمبر آن لائن سرچ کیا دراصل جو نمبر اسے آن لائن ملا وہ ایک اسکیمر نے پوشٹ کیا تھا سائبر کریمنل اسکیم اور دھوکہ دڑی کو انجام دینے کے لیے انٹرنیٹ کی ویشالتہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان باتوں کا دھیان لگنے سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں آن لائن اسکیم سے بچنے کے لیے کریڈیبل سورس کے ذریعے سرٹیفیکیشن کو ستیپیات کرنے کی سلا ہے ہمیسہ کسی بھی سنسا یا اسپتال کی اوفیشل ویب سائٹ سے کانٹیک نمبر لیں ڈیریک گوگل پر جا کر سرچ کرنے سے بچیں ہمیسہ اوفیشل ویب سائٹ پر ویزٹ کر کے نمبر نکالیں ساتھ ہی فون یا کوئی بھی پرسنل یا فائننشل جانکاری شیئر کرتے سمجھ ذرا سبھی ڈاؤٹ لگے تو ساودھان رہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ایم پی ہسپیٹل اسکیمس کے بارے میں آپ لوگوں نے پردھان منتری آئی اسمان کارڈ یوجنہ کے بارے میں تو سنائی ہوگا دوستو پردھان منتری آئی اسمان کارڈ یوجنہ کے مطابق مجھے پردیس میں بڑے فرجی وارڈے کا خلاصہ ہوا ہے نیجی اسپتال نے اس قدر فرجی وارڈہ کیا ہے کہ انہوں نے مردوں تک کا علاج کیا اور پھر دوبارہ مار دیا سی اے جی کے ریپورٹ کے آنے کے بعد پردھان منتری آئی اسمان کارڈ یوجنہ میں بڑے فرجی وارڈے کا پردہ فاس ہوا دوستو اس ریپورٹ کے مطابق سو بیٹھ کی سمتاؤں والے نیجی اسپتالوں نے دو سو تیس مریض ایڈمٹ کرنے کو درس آیا ہے سی اے جی کے ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ چار سو سہتالیس مریض جن کی اسپتالیں بھرتی ہوئے بینہ ہی موت ہو گئی ان مریضوں کے لیے بھی ایک ہزار دو سو کروڑ کی راشی کلیم کی گئی ایک مریض کا ایک ہی سمیہ میں ایک ہی ساتھ کئی اسپتالوں میں علاج بھی کیا گیا اس کیم اس قدر بڑھ گیا کہ ریپورٹ کے انصار آٹھ ہزار اکیاسی مریضوں کا ایک ہی سمیہ میں ایک ہی ساتھ کئی اسپتالوں میں علاج کروایا اس میں دو سو تیرہ اسپتال سامل تھے دوستو مدیہ پردیس میں نائنٹی سکس پرسنٹ تک نہیں ہوئی ریکاوری سی اے جی کی ریپورٹ کے مطابق مدیہ پردیس میں قریب پچیس اسپتال ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ بیڑ اوکیوپیشن دکھائے یعنی کی ان اسپتالوں نے زیادہ مریضوں کی بھرتی دکھا کر کلیم کیا جواہر لال نہرو کینسل اسپتال اور انو سندان کیندرے میں بیس مارچ دو ہزار تئیس تک سو بیڑ تھے لیکن اس میں دو سو تئیس مریض کو دکھایا گیا سی اے جی کے ریپورٹ کے مطابق سرکاری اسپتال سمیت کل چوبیس اسپتال کے نام شامل ہیں سی اے جی کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ڈیفولٹنگ اسپتالوں سے ہونے والی ریکاوری کے معاملے میں مدیہ پردیس کے آقڑے سب سے خراب ہے مدیہ پردیس میں فرجی وارڈا کرنے والے میں نائنٹی سکس پرسنٹ تک کی ریکاوری اب تک نہیں ہو پائی دوستو آئیستمان کارڈ گراہک میں مدیہ پردیس سب سے نمبر ون پر ہے دوستو پردان منطری آئیستمان یوجنہ میں سے سب سے زیادہ آئیستمان کارڈ گراہک مدیہ پردیس میں ہی ہے یہی پر سب سے زیادہ لاپرواہی دیکھی جا رہی ہے سی اے جی کے ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ مدیہ پردیس میں آئیستمان کے لیے جیلازتر پر سکایت ریجولیشن کمیٹیز کا گھٹن نہیں کیا گیا آئیستمان یوجنہ میں انفارمیشن ایجوکیشن اور ٹائلوگ کا پالن تو بنایا لیکن اسے لاغو نہیں کیا گیا ہے کیاک کی پین انڈیا ایر ریگولیشن ان آڈیٹ ریپورٹ میں سب سے زیادہ معاملے مدیہ پردیس میں ہی ہے مدیہ پردیس میں کئی سسپیشیس کارڈ اور مرد لوگوں کو بھی بینیفیشری کے روپ میں ریجیسٹریشن کی جانکاری پائی گئی ہے دوستو اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو ہوتل میں چل رہا تھا مریضوں کا علاج مدیہ پردیس میں آئیستمان کارڈ کے نام پر جم کر لوٹ ہو رہی ہے دوستو ہاؤسپیٹل ڈیریکٹر آئیستمان کارڈ گرافوں کو بھرتی ہونے کے روپے تک دے رہے تھے ان کے ہاؤسپیٹلز ہوتل میں چل رہے تھے اس کا تازہ ایگزامپل ہے جبلپور کا سینٹر انڈیا کڈنی ہاؤسپیٹل یہاں جب ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم نے چھاپا مارا تو اس کے ہوس اڑ گئے ہاؤسپیٹل کے مریضوں کا علاج اس کے بغل کے ہوتل میں کیا جا رہا تھا ہوتل کے بڑے ہال کو جنرل وارڈ اور مینی ہال کو آئی سی یو بنا دیا گیا دوستو ہاؤسپیٹل منیجمنٹ ہر مریض کو بھرتی ہونے کے ایک ہزار روپے دے رہا تھا مدیہ پردیس میں علاج کے نام پر کس طرح کی لوٹ مشی ہے اس کا اندازہ اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے جبلپور کے حیران کرنے والے اس معاملے میں ایک نیجی اسپیٹل کے بغل میں ہوتل کو بھی ہسپیٹل میں تبدیل کر دیا اس نے آئی اسمان کارڈ گرہکوں کو یہاں تک فرجی طریقے سے بھرتی کیا دوستو یہ خلاصہ تب ہوا جب آئی اسمان کارڈ یوجنہ میں فرجی وارے کی سکھایت پر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور آئی اسمان یوجنہ کے عدیقاریوں نے پولیس کے ساتھ مل کر چھاپا مارا ملی تھی کہ رائٹ ٹاؤن سٹیٹ سینٹر انڈیا گیڈنی ہسپیٹل میں آئی اسمان کارڈ کے نام پر فرجی وار کیا جا رہا ہے اس سکھایت پر جب ٹیم نے وہاں چھاپا مارا تو ان کی آکے فٹی کے فٹی رہ گئی ٹیم کو جاج میں پتا چلا کہ اسپتال میں بھرتی کیے گئے مریضوں کا علاج اس کے بغل کے ہوتل میں کیا جا رہا تھا ہوتل کے بڑے ہال کو جنرل ورڈ بنا دیا گیا تھا ہوتل کے مینی ہال کو آئی سی یو بنا دیا گیا تھا اور ہوتل کے کمرے کو پرائیویٹ روم بتاتے ہوئے مریضوں کو بھرتی کیا گیا تھا دوستو اس کے بعد جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے مریضوں سے پوچھتاش کی تو ان کے ہو سڑ گئے ٹیم سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر پورا کھیل آئی اسمان یوجنہ کے پیسے ہڑپنے کیلئے کھیلا جا رہا ہے ہوسپیٹر لیرکٹر ایسے مریضوں کو ہوتل میں بھرتی کر رہا تھا جنہیں معمولی سی بیماری تھی اس نے سردی زخام بخار بدندر جیسی بیماریوں کے لیے بھی مریض کو تین سے پاس دن تک ہوتل میں بھرتی کر رکھا تھا اور ان کے آئی اسمان کارڈ کا استعمال کیا دوستو آپ ہیلتھ اورگینائزیشن کے عدیگاری ہر پہلو پر جاج کر رہے ہیں دوستو اب میں آپ کو بتا دوں مریض کو روز ملتے تھے ایک ہزار روپے جانکاری کے مطابق سہر میں شکریہ دلال الگ الگ گھنگ کر اسپطالوں کے لیے مریض دھونڈھونڈ کر لاتے تھے اور ہسپیٹر منیجمنٹ ان دلالوں کو ہر مریض پر پانچ ہزار روپے دیتا تھا مریض کو بھرتی ہونے کے روز ایک ہزار روپے ملتے تھے یعنی مریض زیتنے دن رہتا اتنے دن تک اسے روپے ملتے تھے ہسپیٹر منیجمنٹ چھوٹی موٹک بیماری کے ہر مریض کو چار سے پانچ دن کے لیے بھرتی کرتا تھا ایسا ہی دوستو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے الٹ رہیے دوستو آسان نہیں ہے دلالوں کے جال سے چھٹکارہ پانا دوستو میں اب آپ کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتا ہوں لالیت پر جلہ مہیلہ ہسپیٹر میں بیلیوری کرانے آنے والی مہیلاؤں کو پھے دکھا کر دلال انہیں نیجی نرسنگ ہوم لے جاتے ہیں یہ سب اتنے پلینٹ طریقے سے ہوتا ہے کہ مریض بھاپ بھی نہیں پاتا کہ اس میں کرمچاریوں کے بھی ملی بھگت ہے ورنہ ایسی کیا وجہ ہے کہ گربواتی مہیلہ جب جلہ اسپتال میں پرویز کرانے آئی ہے تو وہ سرکاری اسپتال چھوڑ کر نیجی نرسنگ ہوم میں کیوں چلی جاتی ہے دوستو دلالوں کا جال اتنا گہرا ہے کہ اوپی ڈی بلڈ بینک پیتھولوجی سے لے کر نیجی نرسنگ ہوم تک اس کی گرفت میں ہے ایک گربواتی مہیلہ کو نرسنگ ہوم میں شفٹ کرانے پر کل سودہ تیس پرسنٹ تک فکس رہتا ہے جو دلال کو ملتا ہے مہیلہ اسپتال میں دلالوں کا جال اندر تک جھکڑا ہوا ہے یہاں پر کوئی ایک دلال نہیں ہے بلکہ کئی لوگ اس میں انکلوڈ ہیں جو باری باری سے اپنے ٹرنے یا گراہک کے حساب سے سامنے آتے ہیں اس میں کچھ لوگ تو اسپتال میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور مریض سمجھتا آئے گی یہاں کے کرمچاری ہیں ان کا ڈیپارٹمنٹل لوگوں کے ساتھ بلچال کا طریقہ بہت یارانہ ہوتا ہے دلالوں کے اشارے پر ہی کرمچاری مریض کی موت کا بھے دکھاتا ہے مریض کو آپریزن سے موت ہونے کا بھے لگتا ہے اور وہ آسانی سے چنگل میں فض جاتا ہے دلال دن پر ڈیسٹرک جوائنٹ ہسپیٹل یا پھر ڈیسٹرک لیڈیز ہسپیٹل کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں اور بھردی مریضوں کو موت کا بھے دکھا کر انہیں اسپتالوں میں بہتر علاج کا جانسہ دیتے ہیں مہت کے بھے سے یہ مریض جان بچانے کے لیے ان کی بات میں آ جاتے ہیں دوستو اس اسکیم میں آٹو ڈرائیور سے لے کر ہسپیٹل کے کمپاؤنڈر تک سب کی ملی بھگت رہتی ہے جن میں سب کو اپنی دلالی ملتی ہے اور ایسے اسکیم سے بچیں اور خوشیہ رہیے ایسے اسکیم میں آپ لوگ نہ فسیں سلا سب کی لے لیکن کریں وہیں جو آپ کا دل کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جانکاری پہنچیں ہسپیٹل اسکیم کیسے ہوتا ہے دوستو اب میں آپ سے ملوں گا فیر ایک ایسی اور انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ جہاں بھی رہیے خوش رہیے اور خوشیہ بات سے رہیے آپ کا بہمولی سمیہ دینے کے لئے دل سے دھنیواد